پشم بنگال اور دیس کی سیاست میں ہنگامہ مچا ہوا ہے ایڈی کی چھاپے ماری اور قیش پر بی جے پی آکرامک ہے وہیں پشم بنگال معاملے کی سب سے بڑی کردار ارپیتہ مخرجی آنسو بہا رہی ہیں کل میڈیا کے سامنے ارپیتہ فوٹ فوٹ کر روئی ایڈی کی ٹیم ارپیتہ مخرجی کا میڈکل کرانے اسپتال پہنچی تو میڈیا کے کیمروں کے سامنے ارپیتہ مخرجی فوٹ فوٹ کر رونے لگی شرکشا کرمیوں نے کسی طرح سے ارپیتہ کو کار سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی اور ان کے رونے کی رفتار دو گنی ہو گئی بتا دیں کی پشم منگال سکشک بھرتی گھوٹالے کے آروپی پورو منتری پارتھ چٹر جی کی نزدی کی ارپیتہ کے دو گھر سے ایڈی اب تک پچاس کروڑ روپے سے زیادہ قیس جبت کر چکی ہے لگ بھگ چار کروڑ روپے کے گہنے بھی برامت ہوئے ہیں ایڈی ان کے کئی اور ٹھیکانوں کی تالاش کر رہی ہے ان کے گھر سے کئی ایسے دستہ بیج بھی ملے ہیں جو گھوٹالے میں شامل ہونے کی جانکاری دے سکتا ہے کوڑ کے آدیس کے بعد ارپیتہ کو ایڈی نے تین اگست تک حراست میں لیا ہے ان کے پوستاج جاری ہیں اتنے سارے نوٹوں کی گنتی کے لیے ایڈی کو پانچ مسینے اور دس ٹرک منگانے پڑے وہیں ممتہ بنر جی کی سرکار میں تین تین بیبھاگوں کے منتری اور ٹی ایم سی دگج نیتا رہے پارتھ چٹر جی نے کہا ہے کہ انہیں ساجس کے تحت فسایا جا رہا ہے ان کا یہ بیان ایسے سمیں میں آیا ہے جب ان کی قریبی ارپیتہ مخرجی کے پیر گرنے سے چوٹل ہو گئے ہیں ادھر پس چپ منگال کی مخمندری ممتہ بنر جی نے گروار کو پارتھ چٹر جی کو واری جی اور ادھوک سہیت کئی بھاری بھی بھاگوں کے پربھاری منتری کے روپ میں ان کے کردبیوں سے مکت کر دیا اس کے علاوہ انہیں پارٹی کے سب ہی پدوں سے ہٹا دیا گیا اور تریمول کانگریس سے نیلمبیت کر دیا گیا ہے ٹی ایم سی پروکتہ کڑال گھوش دورا پارٹی سے نسکاسن کی مانگ کرنے کے کچھ گھنٹے بعد انہیں ہٹایا گیا ایڈی ستروں کے مطابق پوستاش میں آرپیتہ مخرجی نے بتایا کہ برامت کی گئی پوری رکم پارتھ کی ہے یہی نہیں آرپیتہ کا کہنا ہے کہ منتری ان کے گھر کو منی بینک کے طور پر استعمال کرتے تھے اور پوری رکم کو کمروں میں بند رکھا جاتا تھا اس گھوٹالے میں ان آروپیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں آپ دیکھ رہے تھے دادستک 24 کی ریپورٹ